اس دور میں ہمیں ہر روز انٹرنیٹ پر نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں آج کل ہر جگہ پر ہی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں جو کہ چوبیس کنٹے ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر کیپچر کیے جانے والے سب سے شاکنگ مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر نائن دوستو اگر آپ نے کبھی کسی ہوتل میں سٹیک کیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ موسٹلی ہوتلز میں سویمنگ پولز بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر بنائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے سٹی کا امیزنگ ویو لیا جا سکتا ہے اور بلڈنگ کی ایچ پر سویمنگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ٹیریفائنگ سین ریکارڈ کیا گیا وہ دیکھ کر تو شاید کوئی بھی ایسی پول میں نہیں جائے گا اس ویڈیو کو فلیپینز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اصل میں اس دن اچانک وہاں زلزلہ آ گیا اور یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے بلڈنگ کو ایسے شیک کیا کہ ٹاپ فلور پر موجود سویمنگ پول میں سے سارا پانی نکل کر نیچے گرنا سٹارٹ ہو گیا یہ سین اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے لیکلی اس انسینٹ میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن بارحال یہ نظارہ سچ میں دیکھنے لائق تھا نمبر ایٹ دوستو کر پہاڑوں کی بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مارٹین کلائمنگ کا بہت شوق رکھتے ہیں آپ سب بھی کبھی نہ کبھی کسی پہاڑ پر گھومنے کے لیے ضرور گئے ہوں گے لیکن پروفیشنل کلائمرز ایسے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نارمل انسان نہیں جا سکتا پر کچھ کلائمرز اپنی جان کی پرواہ کے بغیر ایسی جگہوں پر پہنچنے کی خوشش کرتے ہیں جہاں انسان تو دور کوئی مشین بھی نہیں پہنچ سکتی یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک مارٹین کلائمر نے سویزلینڈ کے پہاڑ پر ریکارڈ کیا تھا اس پہاڑ کی چڑھائی اتنی کم ہے کہ اس پر چڑھنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے یہ دونوں سائٹ سے بلکل فلیٹ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلائمر اس پہاڑ پر چڑھا کیسے ہوگا اور اس سے بھی ٹیریفائنگ چیز ہی ہے کہ اب یہ اس جگہ سے نیچے کیسے اترے گا جیسا کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارٹین ایج اتنی ہائٹ پر ہے کہ ایون دور دور تک نیچے زمین نظری نہیں آ رہی بہرحال جو بھی ہو اس مارٹین ایر کی حمد کی دعا دینی پڑے گی یہ واقعی میں کیمرے پر کیپچر کی جانے والے سب سے شاکنگ مومنٹس میں سے ایک تھا اس کے لیے یہ جو سائیکلسٹ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایک پہاڑ کی ایج پر سائیکل چلاتا ہوا نیچے آ رہا ہے یہ مارٹین ٹریک اتنا نیرو ہے کہ بامشکل سائیکل کا ٹائر ہی اس پر آ رہا ہے اور ساتھ ازنی گہری کھائی ہے کہ اس جگہ تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا پر یہ اس جگہ سپیڈ سے سائیکلنگ کر رہا ہے مزہ کی بات ہے کہ اس ٹریک پر پتھر بھی موجود ہیں اگر اس کا ٹائر کسی پتھر سے سلیپ ہو جاتا ہے تو اس کا بچ پانا ایمپوسیبل ہے لیکن بارحال اس ایکسٹریم رائٹ کے بعد یہ سیفی زمین پر پہنچ گیا یہ سچ میں پاگلپن ہے نمبر سیون دوستو آپ سب دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خریفہ کے بارے میں تو جانتے ہوں گے یہ بلڈنگ دبائی میں موجود ہے اور اس امارت کی ہائیڈ دوہزار سات سو فٹ سے بھی زیادہ ہے اتنی بڑی امارت کو تعمیر کرنا ایمپوسیبل کاموں میں سے ایک تھا لیکن بارحال انجینئرز اور ورکرز نے یہ کارنامہ گھر دکھایا لیکن بلڈنگ کو صرف بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے منیش کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برج خریفہ کے ٹاک پر کام کرنے والے ورکرز نے ریکارڈ کی تھی ہر بلڈنگ کی طرح برج خریفہ کو بھی منٹینس کی ضرورت ہوتی ہے اور ورکر اس کی ایچ پر لٹک کر انسپیکشن اور منٹینس کا کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا خطرناک ہے اس سین کو تو دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے اینیویز چکا کا بڑی ویو بھی انکریڈیبل ہوتا ہے لیکن بارحال یہ دنیا کی سب سے ڈینجرس چوبز میں سے ایک ہے نمبر سکس دو سو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ زمین سے پانی نکالنے کیلئے کونہ کھوڑا کرتے تھے آج کل تو ان کا دور نہیں رہا لیکن بارحال بہت سی جگہ پر پرانے کوئیں آج بھی موجود ہیں اور آج کل کی جنریشن ان کوئوں کی بالکل بھی آدھی نہیں ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چائنیز شخص ایک گاؤں میں کار چلا رہا تھا کہ کسی وجہ سے اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور یہ کار باؤنڈریز توڑ کر قریب موجود کوئیں میں گری کہ ایک سیکٹ اس میں فیٹ آگئی ویل یہ سین اتنا انجیزول تھا کہ اسے دیکھر کوئی بھی حیران ہو جائے گا لیکن بارحال ڈرائیور کے لیے یہ ایکسپینیس واقعی میں ٹیریفائنگ تھا نمبر 5 دوستو جب بھی کسی ہیوی ٹرافک کے لیے روڈ بنایا جاتا ہے تو اسی ہمیشہ مصبوط بنایا جاتا ہے تاکہ میکسیمم گاڑیوں کے لوڈ سے وہ ڈیمیج نہ ہو سکے لیکن نیچر کا مقابلہ کوئی بھی انسانی طاقت نہیں کر سکتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہائی وی پر ریکارڈ کی گئی تھی اصل میں اس دن بارش کا موسم تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے اس روڈ پر پانی جمع ہو گیا اور بہنہ سٹارٹ ہو گیا اس پانی کی مقدار بالکل نارمل تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صرف پانچ منٹ کے اندر اس روڈ کا ایک لارجیسہ کولیپس ہو گیا اور سڑک کے درمیان میں ایک یوز گڑھا بن گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آن کوئنگ روڈ ہے اور ڈیلی یہاں سے کئی گاڑیاں گزرتی ہیں ڈرائیورز کے پاس اسے کروس کرنے کا کوئی الٹرنیٹیو راسہ بھی نہیں ہے پلس اگر کسی ڈرائیور نے اس کا دھیان نہ کیا تو گاڑی سیدھا اس گڑے کے اندر گر جائے گی ویل کبھی کبھار نیجر کافی انفیر ہو جاتی ہے نمبر فور دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرین گراس دنیا کی سب سے خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے یہ گراس آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور خاص کر کے کوئی بھی نیچرل پلیس گرینری کے بغیر خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو بیوٹیفل نیچرل گرینری دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کا گھاس دیکھا ہے یہ امیزنگ ویڈیو اٹلی کے علاقے تسکنی میں ریکارڈ کی گئی تھی فرسٹ کلاس میں اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ انڈر وارٹر گراس جو کہ پانی کی لہروں کے ساتھ موو ہو رہا ہے لیکن یہ گراس تسکنی کے پانوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو یہ گاس لہروں کی طرح موو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ گراس ویفز اتنی یونیک ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہی مزا جاتا ہے ایسا بیوٹیفل ویو آپ کو دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ سین واقعی میں پرائس لیس ہے نمبر تری دوستو آپ ساتھ نے بہت سی ویڈیوز میں لوگوں کو انڈر وارٹر ڈائیونگ کرتے دیکھا ہوگا پانی کی گہرائی میں جا کر وہاں انڈر وارٹر ورلڈ کو دیکھنے کا اپنا ہی ایک مزا ہوتا ہے سمدر میں موجود خوبصورت کلر فل مشکلیاں اور دوسرے سی کریچرز ڈائیورز کے ساتھ سوئم کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو سین ریکارڈ کیا گیا وہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس ویڈیو میں ایک ڈائیور سمدر کی گہرائی میں گیا اور اس نے اپنا آکسیجن ماسک اتار کر اپنا موں کھول دیا اس نے گوپرو آن کیا اور ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی اصل میں یہ مشلیوں کا رییکشن دیکھنا چاہتا تھا اس نے جیسے ہی اپنا موں کھولا تو چھوٹی چھوٹی مشلیاں اس کے موں کے اندر آ کر سوئم کرنا سٹارٹ ہو گئیں ایون ایک ٹائنی فش نے تو اسی اپنا گھری سمجھ لیا اور اس ڈائیور کے موں کے اندر جا کر وہیں پر بیٹھ گئی افکارس مشلیوں کی مومنٹ سے اس ڈائیور کو ایرڈیشن تو ہوئی ہوگی لیکن یہ بالکل سٹل رہا اور مشلیاں اس کے موں کی سیار کرتی رہیں یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب ایر پلین زمین پر ہوتا ہے تو وہ ویلز کے سارے کھڑا ہوتا ہے لیکن جب پلین تیک آف ہوتے ہیں تو ان کے ویلز آٹومیٹکلی ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر پلین نے جب لینڈ کرنا ہوتا ہے تو پائلٹ دوبارہ ان ویلز کو کھول دیتے ہیں تاکہ ٹائرز کے ذریعے جہاز رنوے پر لینڈ ہو سکے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے اور پلین کے ویلز کیسے ہائیڈ ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے پلین کے ویلز کا لفٹنگ پروسیس دکھایا جا رہا ہے جب پلین ٹیک آف ہو کر ہوا میں چلا جاتا ہے تو یہ ویل اس طرح فولڈ ہو کر اس کمپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کمپارٹمنٹ کا دور بھی آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتا ہے یہ پروسیس ریلی انگریڈیبل ہے نمبر ون دوستو اگر آپ کبھی گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ڈیلی بیسز پر گائے اور بھیسوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ بھیسوں کے ریوڑ کو کھولی زمینوں میں لے جاتے ہیں جہاں وہ گھانس پوس چرتی ہیں لیکن کیا ہو اگر بھیسوں اور چارے کے درمیان میں ایک دریا آ جائے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ کی شیچوان پروونس کے ایک گاؤں کی ہے اس گاؤں میں سیکڑوں بھیسے رہتی ہیں لیکن پروبلم یہ ہے کہ ان کا چارہ دریا کی دوسری طرف ہے سو ڈیلی صبح ایکزیک ٹائم پر یہ تمام کاؤز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دریا میں سوئم کر کے دوسرے کنارے پر گھاس کھانے کے لیے جاتی ہیں مزید کی باتیں ہیں کہ ان کی ٹائمنگ بلکل ایکوریٹ ہوتی ہیں اور ایون ان کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا یہ سیم ٹائم پر دریا کے کنارے جمع ہوتی ہیں اور پورا دن کھا سہرہ کھا کر شام سے پہلے اسی طرح اکٹھی ہو کر سوئم کرتے ہوئے واپس آ جاتی ہیں یہ نظرہ اتنا امیزنگ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں